گیہوں کے آٹا سے آلو والی مسالے دار نمک پاڑے آپ نے کبھی بنائی ہے آپ ایک پر ضرور اسے بنا کے دیکھئے گا دوستو میں امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ اسے بنا کر کے مہینوں دن کے لیے سٹور کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں اور ان کو چائے کے ساتھ اس بارس کے موسم میں ان کو ہے نا ان کا انند آپ لے سکتے ہیں سچ میں دوستو بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے ہمارے گھڑکی سمانوں سے بن جاتے ہیں تو چلی آج کی ریسپی کو بنانا شروع کرتی ہوں تو اس کے لیے اس سے پہلے میں ایک چھوٹیس ریکوئیس تھے دوستو آج کی ہماری یہ ریسپی آپ سبی کو اچھی لگے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا اور ساتھ میں پیارا سو کومنٹ بھی کر دیجئے گا تک کہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اچھے سی ریسپی لاتی رہوں آپ سبی کیلئے تو یہاں پ تو آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہوں اس ریسپی کو کوئی بات نہیں ہے بہت میں دونوں کو مکس کر لی ہوں اب میں یہاں پہ تھوڑی سی اس میں نمک ڈالوں گے اور تھوڑی سی میں نے کلونجی لے لی ہے اور یہاں پہ دو چمچ ہم اس طرح سے ہی فین آئل لے لیں گے اب ان سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ان کا ہم موین لگائیں گے تو ان میں موین ہمیں اچھے سے لگانا ہے جتنے اچھے سے موین ہم ان کا لگائیں گے نا اتنی ہی مدلگ خاص تھا ہماری یہ ن مک پاڑے بنیں گے تو دیکھ پاڑے دوستو میں نے کس طرح سے ان کا موین لگایا ہے اب ان میں تھوڑی تھوڑی پانی اٹ کریں گے تو یہ تھنڈا پانی نہیں ہے دوستو یہ یہاں پہ ہلکا گنگونا پانی ہے تو ہلکی گنگونا پانی سے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے اور ان کا اس طرح سے نہ زیادہ سوفٹ نہ زیادہ سکت ہمیں آٹا لگا لینا ہے اب ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی تیل لگا دینا ہے اور ان کو ڈھاں کر کے ہیں ان کو 10 سے 15 میٹ کے ل ایک سپیسل مسالے کو بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارے گھر کے ہی مسالے ہوتے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس مسالے کو ضرور ڈالیے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی ہے آدھا چمچ کالی میرچ لے لی ہے اور آدھا چمچ سابوت زیرہ لے لی ہے اور آدھا چمچ یہاں پہ سابوت دھنیا لی ہوں اور آدھا چمچ یہاں پہ میں نے ہڑے والے سوپ لے لی ہے تو یہ چاروں مسالے کو ڈال کر کے اس طرح سے ایک مسالہ بنائیں گی نا دوستو سچ میں دوست ہوتا ہے اس طرح سے ہلکا لو فلم پہ ان کو ہے نا ہلکا سا روشٹ کر لیں گے ان کو ابھی ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور ان کو کیا کریں گے دوستو گلاس میں یا ملک کہیں بھی آپ ہیں نا ان کو اس کا ایک دردرہ سا ہمیں پاورڈر بنا لینا ہے تو میں اس طرح سے گلاس میں ہی کوٹ کر کے ان کو میں نے ان کا پاورڈر بنا لی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے تین ابلے ہوئے آلو لے لی ہوں تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی حساب سے سمٹھری کو بنانے کے لیے تو آلو میں سب سب سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کو اگورڈنگ اور یہاں پہ آدھا چمچ لال میچ پاورڈر ایٹ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے آدھا چمچ کے قریب ہم یہاں پہ چاٹ مسالہ ایٹ کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا یہ چٹپٹی ہمارا یہ اسٹیفنگ بن کے تیار ہو اور جو میں نے یہ مسالہ بھی کوٹ کر کے بنائے تھی نا یہ ضرور ڈالیے گا دوستو سچ میں اس مسالے سے ہی ہماری اسٹیفنگ میں اتنی اچ اچھی ٹیسٹ آتی ہے نا سچ میں دوستو آپ ضرور سے ڈالے گا اس طرح اسے مسالے کو کوٹ کر کے اب میں نے اس میں تھوڑی سی تیل ڈال کے ان کو اچھے سے مسال کے ان کو سیڈ میں رکھ دیں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر سے ہم یہاں پہ آٹے کو تو آٹا ہمارا پندہ میٹ میں بہت ہی اچھے سی سیٹ ہو چکا ہے اب ایک بار ان کو پھر سے مسال لیں گے اب ان آٹوں کو ابھی ہم دو بھاگوں میں ڈیویٹ کر دیتے ہیں ایک کو ہم اس طرح سے ڈھاکی رکھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر پاپڑی نازمیں اور ایک آٹے کو ابھی ہم لیں گے اور اس طرح سے اس کا جو ہے نا ہم ایک بول بنا لیں گے اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس طرح سے ابھی ہم ان کو بیلیں گے تو یہاں پہ بیلنا ہمیں ہے نہ زیادہ موٹا کرنا ہے اور نہیں زیادہ ہمیں پتلا کرنا ہے اور اس طرح سے ان کو مدل جتنی بڑی ہو جتنا بڑا ہمارا لوئی مدل ہوگا اسی حساب سے جو ہے نا ہمارا یہ روٹی یہاں پہ بل کے تیار ہوگا تو اس طرح سے ہمارا روٹ بنائی تھی اس شیفنگ کو ابھی ہم اس روٹی کے اوپر ملپ پورے روٹی کے اوپر ہم اچھے سے ان کو فیلا دیں گے اچھے سے ان میں ہے نا لگا دیں گے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو دھیان دینا ہے دوستو میں کس طرح سے ان کو ہے نا موڑ رہی ہوں اگدم عرام عرام سے اگدم پتلہ پتلہ ہے نا ان کو موڑنا ہے اگدم سے لے کر کہ ان کو ملہ رول نہیں بنا دینا ہے ان کو عرام عرام سے پتلے پتلے دونوں سیٹھ سے دیکھیں برابر سے میں نے موڑ کے بیچ میں لے آئی ہوں اب بیچ سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ کٹ لگا دیا یہ ہمارا دو رول بن کے تیار ہو چکا ہے ان کو پھر سے ہم تھوڑا سا پریس کر لیں گے ہاتھوں سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے دیکھیں ہمیں ان میں کٹ لگا لیں گے تو اگدم میڈیم ہمیں کٹ لگانا ہے نہ زیادہ چھوٹا کرنا ہے نہ زیادہ بڑا کرنا ہے مطلب جس طرح سے آپ کو مطلب مٹھری بنانا ہو نمک پاڑے وہ حساب سے آپ یہاں پہ دونوں ہی رولز کو ہے نا کٹنگ کر لیں گے تو سیم پروسس ہم نے رکھے ہوئے آٹا کا بھی ہم نے مطلب کٹ کی ان کا ہے نمک پاڑے بنا لی ہوں تو دیکھیں ان کے سیپ کتنی اچھے ان کے اندر کی لیئر آئی ہے ان کے دیکھیں لیئر کے ہر لیئر میں دیکھیں مسالے آلو مطلب لگے ہوئے ہیں تو بہت ہوتی اچھا لگتا ہے دوستو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا اس نمک پاڑے کو بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کتنا ایزی سے بنانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان کے پروسس ہے فرائے کرنے کے یہاں پہ گیس کی فلم کو اگدم لو رکھیں گے اگدم سلو رکھیں گے اور جتنا ملک ایک بار میں ہمارے ملک کڑائی میں آئے گا دوستو اتنے ہی ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈال دیں گے اس میں اور ان کو ہے نا ایک اور اس طریقے سے ان کو چلاتے رہنا ہے جب ایک بار ان کو چلانا شروع کر دیں گے تو ان کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ملک ہر طرف سے ایک پروپٹ ملک اس کا کلڑ آ جائے اور اس طریقے سے دیکھیں میڈیم فلیپین کو ہمیں پورا فرائے کرنا ہے تب ہی ہمارے یہ جو نمک پاڑے ہیں نا اگدم ملک کریسپی بنیں گے اگدم خاصتہ بنیں گے اسی طریقے سے دوسرے بیچ کو بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں تو فڑا فڑ سے ہمارے ملک دونوں ہی بیچ ملک فرائے ہو چکے ہیں آٹھ سے دس منٹ میں ان کے کلر کو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو سچ میں دوستو بہت ہی اچھا لگتا ہے میں امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ میٹھری ضرور سے پسند آئیں گے اگر ایک بڑا آپ اس میٹھری کو کھا لیں گے تو تو میری چھوڑیس ریکویش ہے دوستو اگر تک ابھی تک آپ لوگوں نے لیک ایک نہیں کیا تو پلیز لیک کر دیجئے اور ہمارے چینل پر نیو آئے ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریز ضرور سے کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آپ بھی اپنی گھر میں ان کو بنائیے انزوائی کیجئے اور ملدہ اس کا ہے نا اند اٹھائیے ان کو بنا کر کے آپ ڈبی میں بھڑ کے ان کو رکھ سکتے ہیں اور مہینوں دکھ ہیں نا ان کو کھا سکتے ہیں تو کاش آپ بھی میرے ساتھ ہیں نا ان کو انزوائی کر پاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھی ان کو بنائیے اور کھائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انزوائی کیجئے تب اسے سیر ضرور کیجئے گا دوستو اپنے فیملی فرینڈوں کے ساتھ اور یہاں تک ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تھینکیوں تو میں پھر ملتی ہوں اسی طریقے سے اچھی چینل ریس بکی ساتھ